آج میں آپ کے سامنے ایسے کوکیز کی رسپی سیر کرنے جا رہی ہوں جسے کھا کر سب آپ کے تاریخوں کے پھول بندنا شروع کر دیں گے یہ اتنی ٹیسٹی بنتی ہے اور اس کو ہم بنائیں گے آج کڑائی میں گیس پر اس کو ہم بنائیں گے اور اس کو ہم بنائیں گے گہوں کے آٹے سے اس میں ہم میدہ کا استعمال نہیں کریں گے گہوں کے آٹے سے بنائیں گے اور بہت ہی ہیلڈی کوکیز بن کر یہ تیار ہوگی تو چلیے اب ان کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم لے لیں گے پہلے گھی تو یہ دیکھیں یہ ہواپ کٹوری سے کم ہے تو اس کو ہم اس میں ڈال لیں گے اور دیکھیں ہمیں پرنگلیو بھی اگھی کا استعمال نہیں کرنا ہے تھوڑا جمع ہوا سا گھی ہونا چاہیے دیکھیں جیسے ہی میں نے لیا ہے تو ایسا گھی ہونا چاہیے تو اس میں میں نے اس گھی کو ڈال لیا ہے اب اس میں میں ایک اٹھوڑی بھر کر سوگر کوڈر لے لوں گی وہ بھی اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اب ان کو ہم میکس کر لیں گے اب اس کو میں دس پندہ منٹ تک پھیٹ لوں گی اچھے سے اچھے سے اس کو ہمیں کی ڈیکس میں پھیٹ لینا ہے تب تک یہ بلکل کریمی نہ ہو جائے تب تک اس کو ہمیں پھیٹ لینا ہے اب یہ دیکھیں بلکل کریمی ہو گئی ہے اس کو پھٹتے گا مجھے دس پندہ منٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں اب اس کو ہم اور نہیں پھٹیں گے اب اس میں ہم ایک ٹھوڑی بھر کر گیا ہم کا آٹا ڈال دیں گے اب اس میں میں بیسن ڈال دیں گے دیکھیں اس کا ایک تیسرا حصہ ہم بیسن ڈال دیں گے جیسے اب اس میں میں ڈال دوں گے دو چھوٹے چمچ اس کے اندر سوڈی ڈال دوں گے اب میں اس میں ڈالوں گی بیکنگ سوڈا اس میں ہم نے بیکنگ سوڈا ڈال دیا ہے اب اس میں میں ہم چھوٹے چمچ وینلہ لینسن ڈال دوں گے آپ چاہو تو ہلائچی پوڈر بھی ڈا سکتے ہو لیکن ویلی لینچنس کی کسپو بھوتی اچھی آتی ہے تو میں نے ہاک چمس اس میں ڈال دیا ہے اب ہم سارے سمان کو ہاتھ سے اچھے سے مکس کر لیں گے اور دیکھئے ہمیں جیدہ ٹائٹ ہاتھ سے اس کو مکس نہیں کرنا ہے ہلکے ہلکے ہاتھ سے اس سارے چیزوں کو ہمیں مکس کرنا ہے مکس کر کے اس کو اکٹھا کر لیں گے ہمیں ایک ڈو بنا کر اس کا تیار کر لیں گے تو یہ دیکھئے ہم نے اس کو اکٹھا کر لیا یہ دیکھئے اب اس میں سے ہم تھوڑا سا لے لیں گے یہ دیکھئے ہاتھ سے تھوڑا سا لیں گے اور اس کو ہم ہاتھ سے اچھے سے پریس کرتے ہوئے تو دیکھئے ایسے ہم ہاتھ سے اس کو بنا لیں گے جیسے بسکیٹ ہوتا ہے ایسے اس کو ہم سیپ دے دیں گے یہ دیکھئے ایسے ہم بنا بنا کر سارے تیار کر لیں گے یہ دیکھیں میں ایک اور آپ کو ایسے بنا کر دکھا رہی ہوں تھوڑا سا ہم نے ڈو لے لیا اور آج سے دیکھیں ایسے پرنس کرتے ہوئے ہم ان کو بنا کر تیار کر لیں گے دیکھیں آپ اور کوئی بھی اس کو سیپ دے سکتے ہو جیسے بھی آپ کو اچھی لگے ویسے آپ اس کو ویسی ہی سیپ دے سکتے ہو تو یہ دیکھیں ایسے ہی ہم آپ سارے بنا کر تیار کر لیں گے تو یہ دیکھئے ہم نے سارے اب بنا کر تیار کر لیے یہ دیکھئے اب میں نے یہاں ایک پلیٹ لے لیا ہے اور اس میں میں تھوڑا سا گھی ڈال دوں گی اور پھر اس گھی کو ہم پوری پلیٹ پر اچھے سے فیلا دیں گے اور پھر جتنے بھی ہمارے کوکیجز کے اندر آئیں گے اتنے اس کے ہم میں ہم رکھ دیں گے اور دیکھئے تھوڑا تھوڑا ہمیں اس میں گیپ دے کر رکھنا ہے کیونکہ جب یہ پکیں گے تو یہ پھول جائیں گے تو تھوڑا تھوڑا ہمیں گیپ دے کر اس میں رکھیں گے یہ دیکھئے میں نے اس کے اندر رکھ دیا ہے اور تھوڑا تھوڑا اس کے اندر میں نے گیپ بھی دے دیا ہے تو ایسے ہی ہمیں اس میں گیپ دے کر رکھنے ہے تاکہ جب یہ پکے تو یہ پھولے تو آپس میں یہ چپکے تو اب یہ ہم نے تیار کر لیے ہیں یہ دوسری طرف میں نے کڑائی میں نمک ڈال کر سٹینٹ رکھ دیا تھا پلیٹس کے اندر ہم رکھ دیں گے آپ کو اکڑائی لیجئے اور اس میں آپ نمک ڈال کر کوئی سٹینڈ رکھ کر تھوڑی دیر رکھ دیجئے تاکہ وہ اچھے سے گرم ہو جائے تو میں نے پہلے ہی کڑائی میں نمک ڈال کر ڈھک کر رکھ دیتی تو یہ اب اچھے سے گرم ہے اب میں نے یہ کو بھی جس کے اندر رکھ دیئے ہے اب اس کو بھی میں اکڑ کر رکھ دوں گی تھوڑی دیر کے لیے کم سے کم پہلے 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 چھوڑے پہلے 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 تو دیکھائیں پہلے ہمیں تھوڑی دیر تھنڈا ہندے ہیں رجل نکالے والا کیونکہ تو نکالے والا contributions جار مرم які گانگین کو نکالے والاAngel تو دیکھیں ہمارے کوکیز آپ بن کر تیار ہو گئی یہ دیکھیں کتنے اچھے بنے ہیں اور دیکھیں انہیں تو ہم نے اس کو آون میں بنایا ہے کڑائی میں ہی ان کو ہم نے بنایا گیرز پر اور بہتی یہ تیسٹی بھی بنتے ہیں تو آپ کو میری کوکیز کی ریسپی کیسے لگی کومنٹ کر کے جرور بتانا اور اچھے لگے تو لائک بھی کرنا تو جرور ایک پر آپ اس طریقے سے اس ریسپی کو بنا کر دیکھیں بہتی تیسٹی کوکیز بنتے ہیں اور جو بھی کھائے گا تو کہہ نہیں سکے گا کہ آپ کو یہ گھر پر ہی بنائی ہے اس نے تیسٹی بنتے ہیں اور آپ ان کو اسٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہو اب آپ کو باہر 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 بہار چاکل کوکیز لانے کی ضرورت نہیں آپ گھر پر ہی اتنی تیسٹی کوکیز بنا کر تیار کر سکتے ہو تو ضرور آپ ایک بار ان کو بنا کر دیکھیں بہتی تیسٹی بنتے ہیں سب آپ کی طریقے کرتے نہیں گھولیں اس نے تیسٹی بنتے ہیں اور یہ ایک دم ہیلتی بھی ہے تو جرورین کو بنا کر دیکھنا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے سیئر کیجئے اور سسکرائب کیجئے